بلیٹن کا بقیدہ غاز کرر سب سے پہلے آپ کو اگاہ کریں کہ کانٹریکٹ اسات اضافہ مستقلی کے لیے چٹ چکے ہیں زمان پار کے باہر کئی گھنٹے سے احتجاج امران خان کی رہائشکاہ کے جانے پیش قدمی پولیس اڈھال بن گئی ہے رکاوٹے لگا کر راستے بند کر دیے گئے ہیں جبکہ بکتر بند گاڑی اور وارٹر کینن بھی وہاں پر پہنچا دی گئی ہے کانٹریکٹ اسات اضافہ مستقلی کے لیے ڈٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں زمان پار کے باہر کئی گھنٹے سے احتجاجی مظاہرات جاری ہے عمران خان کی رہائشکاہ کے جانے پیش قدمی ہے جبکہ پولیس ان کے راستے میں ڈھال بن کر سامنے آئی ہے رکاوٹے لگا کر راستوں کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ بکتر بند گاڑی اور وارٹر کینن بھی وہاں پر پہنچا دی گئی ہے کانٹریکٹ اسات اضافہ مستقلی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں زمان پار کے جانے پر ان کی پیش رکھ جاری ہے عبداللہ معروف ہمارے ساتھ موجود ہے تازہ ترین کیا صورتحال ہے ان سے جانتے ہیں جی عبداللہ معروف کیا تو فیلات ہے عبداللہ معروف سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کانٹریکٹ اسات اضافہ مستقلی کے لیے ڈٹ گئے ہیں زمان پار کے باہر کئی گھنٹے سے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے احتجاج اور دھرنوں کی وجہ سے ٹرافک جام ون وے کے خلاف ورزی پر ایکشن نہیں ہوتا وارڈل سائٹ پر بیٹھے گپے ہانگتے ہیں جسٹیش آید کریم اس اداد سموک کیس میں برہم سی ٹی او کو گاڑیوں کا پیہ روہ رکھنے کا حکم علودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کو وارنی کے بعد گرانے کارٹر جسٹیش آید کریم نے محولیاتی علودگی سموک تدرک سے متعلق کیس کی سماعت کی ممبر محولیاتی کمیشن ہینا حفیظ اللہ احساق سید کمال حیدر اور ڈی جی ڈیزاستر مینیمنٹ آتھارٹیس میں دیگر افسران پیش ہوئے تعلیمی اداروں کی تحتیلات میں توسیح کا نوٹفکیشن پیش کیا گیا جسٹیش آید کریم نے ڈی جی ڈیزاستر مینیمنٹ آتھارٹیس سے کہا کہ آپ نے سموک کنٹرول کرنے کے لیے تمام متعلقہ محکموں کی نگرانی کرنی ہے رولز بنانے کے بعد علودگی کی جانج پرتال کی ایپ بنائی جائے ممبر محولیاتی کمیشن ہینا حفیظ اللہ احساق نے بتایا کہ ٹریفک جام ایک ایشو بنا ہوا ہے عداد نے سی ٹی او کو محکمہ واسا کے ساتھ مل کر پلان مرتب کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک رکنی نہیں چاہیے محکمہ تعلیم نجی تعلیمی اداروں کو بسوں کی خرداری کے متعلق پالیسی پر عمل درامت حقینی بنائے ٹرافک کے مشنز ہیں وہ ہم کنٹرول کر سکیں ٹرافک کنجیشن کی وجہ سے جو وہ دھوان چھوڑ رہی ہیں گاڑیاں اور ہوا میں یہ محولتی علودگی پیدا اور یہ اس پہ بھی ایکشن لینے کو کائے جس سے شاہد کریم نے محکمہ محولیات کی کارکدی پر اظہار نرازگی کیا اور ریمارک دیا کہ اگر سب کچھ عدالت نہیں کرنا ہے تو محکمہ کا کیا کام ہے عدالتی حکم پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے میمبر محولیاتی کمیشن سید کمال حیدر نے عدالتی حکمات پر عمل درامت کی رپورٹ پیش کی اس حیدر کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے بیماریاں پھیر رہی ہیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے جو پہلے آرڈی کمپرومائزڈ ہیں ڈپٹیوٹورنی جنرل اسد علی باجوہ نے بتایا کہ چائنہ نے لاہور میں سموک کنٹرول کرنے کے لیے تاون پر زامندی ظاہر کر دی پاکستانی ایمبیسی بیجنگ نے فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے عدالت نے سماعت موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد تک منتوی کرتے ہوئے عدالتی حکامات پر عمل درامت رپورٹ طلب کر لی کیامرامین سلیمان علوی کیامرہ ملک محمد اشرف سی ٹی فوٹی ٹو دوسری جانب ہائی کورٹ کا شہر میں پانی کا لیول کم ہونے پر تشویش کا اظہار عدالت کا نئی بیلنگز کے نقشوں کی منظوری کے لیے نکاسی آپ کے روز اور ریگولیشن بنانے کا حکم جس سے شاہد کریم نے ریمارکس دیئے لاہور میں صاف پانی کے فراہمی بڑا مسئلہ ہے نئی امارتوں میں علودہ پانی کی نکاسی کے لیے الٹ پائپ ہونا ضروری ہے جس سے شاہد کریم نے موظم علی شاہ ایڈوکیٹ کی درخواست پر سمات کی درخواست گزارنے بیلنگ بائی لاز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف عدالت سے رجوع کر رکھا ہے چیف ٹاؤن پلانر الڈی اے نے بتایا کہ بائی لاز کی خلاف ورزی کرنے والی 32 امارتوں کو سیل اکاون مالکان کے خلاف مقدمہ درج کروائے جبکہ دیگر کاروئیاں بھی کی گئی ہیں ممبر محولیتی کمیشن ہینا حفیز اللہ نے عدالت کو بتایا کہ لاہور میں پینے کے لیے گندے پانی کی فراہمی بھی جاری ہے جسے شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ ساپ پانی کے تحفظ کے لیے ادامات اٹھانے ہوں گے درخواست گزار وکیل نے موقع بھی تیار کیا کہ الڈی اے کے بیلنگ بائی لاز پر عمل نہیں ہو رہا کمرشل بیلنگوں کو تعمیر کے وقت گرین بیلٹس کو ختم نہیں کیا جا سکتا گرین بیلٹس پر کمرشل بیلنگ بنانے والوں نے حکم امترہی حاصل کر رکھا ہے الڈی اے والے بیلنگ ہیلپی لے کر خلاف ورزی کرنے والے کمرشل بیلنگ ڈی سیل کر رہے ہیں الڈی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شہر کے نو علاقوں میں بیلنگ کی تعمیرات سے قبل چھتوں پر درخت لگانے کی حدیت کی گئی ہے عدالت نے کس کی مزید سمات موسم سرما کی تاتیلات کے بعد مرتبی کر دی ملک محمد اشرف سٹی ٹوٹی ٹو ادرہ سب تالوں میں غیر میاری عدویات کی سپلائی کا انکشاف اسٹالوپروم، آئیسوفلورین اور ٹیزانی ڈائن آبی دواز ناکس کرار لاہور میں صداد ڈینگی کے لیے چھ ہزار بغض ملازم بھرتی ہوئے خزانے کو کرونوں کا ٹیکہ لگا وزیر سیحت ڈاکٹر اختر ملک ڈاکٹر ارشاد احمد کا اعتراف سبائی وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر ڈاکٹر اختر ملک نے سیکنٹری پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد احمد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے تین غیر میاری عدویات کا سراغ لگایا ہے جن میں ایسی ٹولوپرام نامی دواز، بہوشی کی دواز آئیسوفلورین اور ٹیزا نیڈائن نامی دواز شامل ہے ڈاکٹر اختر ملک نے بتایا بہوشی کی دواز سرکاری اور پرائیوٹ ہسپتالوں میں استعمال ہو رہی ہے اور خیبر پختونخواہ سے سپلائی کی جا رہی تھی غیر میاری عدویات کے استعمال سے کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں اس کا ڈیٹا فی الحال میسر نہیں ہے تاہام انکوائری جاری ہے ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا تھا پنجاب بھر میں آٹھ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کو آئی ایسو سرٹیفیکیشن مل گئی ہے لاہور میں چھ ہزار ڈنگی ورکرز کی گھوست برتیاں کی گئیں جن کے ذریعے خزانے کو کڑوروں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا تھا اس کیس کو انٹی کرپشن کو مجھوار رہے ہیں کوئری ریپورٹ ہے ہماری انٹرنل ڈپارٹمنٹ کی اس میں یہ ساری چیزیں ایک ایک چیزیں ہائلائٹ ہوئی ہوئی ہیں ایک ایک چیز اور ہم انٹی کرپشن کو یہ بھیج چکے ہیں سستے سرکاری آٹے کی فروخت میں دو نمبری تھیلے کی پیکنگ تبدیل غوصل آزم بازار میں کریانہ فروش آٹے کے تھیلے بدلنے لگے بیس کلو سرکاری آٹے کا تھیلہ تیرہ سو پرائیوٹ تھیلہ انیس سو میں بیچا جا رہا ہے شہریوں میں غم و خصہ اوپن مارکیٹ میں آٹے کی بدترین کلت جاری ہے مافیا سستے آٹے کی پیکنگ تبدیل کر کے مہنگے داموں بیچنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں غوصل آزم بازار گلبرگ میں کریانہ فروشوں نے ناجائز پیسے کمانے کا ذریعہ ڈھونڈ لیا کریانہ فروشوں کی جانن سے سستے آٹے کی پیکنگ تبدیل کرنے کے مناظر کیمرے کی آنکھ نے اکس بند کر لیے شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے اناثر کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے پنجاب کے اخراجات میں پچھلے سال کے نسبت دو سو ستنہ عرب روپے کا بڑا اضافہ پچھلے مالی سال کے نسب میں جاری اخراجات کا حجم چھ سو پچانوے عرب روپے تھا جبکہ روان مالی سال حجم نو سو تیرہ عرب روپے تک جا پہنچا پنجاب کی بجٹ کا حجم مجموعی طور پر بتیس خرب روپے ہے جس میں جاری اخراجات کا تخوینہ اٹھارہ خرب ہے جاری اخراجات کو ہمیشہ کم خرچ کر کے ذرائع آمنن کے وسائل بڑھائے جاتے ہیں لیکن پنجاب میں موجودہ حکومت نے دو سو ستنہ عرب روپے کے اضافہ اخراجات کیے ہیں طرف خواہوں اور پینشن کے علاوہ جاری اخراجات پشلے سال چار سو تراسی عرب روپے تھے لیکن روان مالی سال کے نسب میں جاری اخراجات چھ سو چار عرب روپے ریکارڈ کیے گئے ہیں دستاویزات کے مطابق پنجاب کے اخراجات میں سب سے زیادہ اضافہ ڈیویلپنٹ سیکٹرے میں دیکھا گیا دوسری جانب روان سال پنجاب میں سبائی آمدن بھی پچھلے سال کے نسبت کم جمع کی گئی غیر سبائی محاصل میں زرائی آمدن جمع کرنے کا حدو بھی پچھلے سال کے نسبت کم دیکھنے میں آیا غیر سبائی محاصل میں پچھلے نصف مالی سال میں 66 عرب روپے کے زرائی آمدن جمع کیے گئے تھے جبکہ روان مالی سال صرف 34 عرب روپے ہی جمع کیے جا سکے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا اور ان کے پرنسپل سیکیٹری کا حکم نہ ماننے پر گریڈ بیس کے افسر حسان بھٹا کا ایک سال میں پانچ بار تماطلہ ایوان وزیراعلا کے ناجائز کام نہ کرنے پر بار بار تبدیل کیا جا رہا ہے وزیراعلا پنجاب اور ان کے پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کی حکم عدولی کا انجام سامنے آنے لگا ہے جو افسر محمد خان بھٹی کے کام نہیں کرتا ہے اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے وزیراعلا کے پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی بیوروکریسی کے لیے خوف کی علامت بن گئے ہیں گریڈ بیس کے ڈی ایم جی افسران احسان بھٹا کا ایک سال میں پانچ بار تباطلہ کیا گیا ہے احسان بھٹا کو سیکیٹری آئین سی کے عہدے سے تین ماہ بعد کمیشنر گجرانوالا کے عہدے سے دھائی ماہ بعد ہی تبدیل کر دیا گیا تھا احسان بھٹا کو سیکیٹری ٹواریزم کے عہدے سے چار ماہ بعد اور سیکیٹری سپورٹس کی سیٹ سے تین ماہ بعد ہی تبدیل کر دیا گیا تھا احسان بھٹا کو اب ممبر وزیراعلا معاینہ ٹیم تائنات کیا گیا ہے احسان بھٹا کسی بھی عہدے کی اے سی آر حاصل نہیں کر سکے ہیں جبکہ پی آئی اے کی جانب سے دو ہزار بائیس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے لاہور سیالکوٹ اور کھاری ریجن سے تعلق رہے والے ٹریول سیز ایجنٹس اور کارکوٹ ایجنٹس میں اور تقسیم کرنے کی تقریب مناکد کی گئی پی سی ہوتیل میں پی آئی اے کے زیر احتمام بزنس پارٹنرز کے عزاز میں ایوارڈ تقریب کا احتمام کیا گیا پی آئی اے کے جی ایم سیز ان شیڈیولنگ کمر شمیم اور جی ایم پیسنجر سیز محمد شفیق نے بطور مہمانہ خصوصی شرکت کی زہیر الدین محمد عثمان واجد سلیم عبد الرحمن عدنان حیدر عمران حیدر موجود تھے عمر سلیم حسنات گنی اور رسط صلاح الدین اور راو عارف سمیت دیگر بھی آئے دو ہزار بائیس میں نمائیہ کارکردگی دکھانے والوں میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے بہترین کارکردگی پر ٹریول نائٹی ٹو کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا ٹریول نائٹی ٹو کے ہیڈ نوید ملک نے ایوارڈ بصول کیا تقریب میں لاہور سیالکورٹ اور خارین ریجن سے تعلق رکھنے والے ٹریول سیلز ایجنٹس اور کارگو ایجنٹس میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے پی آئی اے حکام کا کہنا تھا کہ امید ہے مستقبل میں بھی سیلز پارٹنر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے پی آئی اے بھی اپنے پارٹنرز کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا کیمرمن خالد ملک کے حمران رانہ آزا نورس سٹی ٹو ہوا کو بتائیں کہ وزیرعالہ نے محکمہ انٹی کرپشن اسٹیبیشمنٹ پنجاب کے ملازمین کے لیے سو فیصد رسک آلاؤنس کی منظوری دے دی ہے محکمہ انٹی کرپشن اسٹیبیشمنٹ کی منظور شدہ 1978 سامیوں کے لیے رسک آلاؤنس منظور کیا گیا ہے رسک آلاؤنس کی منظوری کے بعد محکمہ کا پہلے سے جاری آلاؤنس ختم ہو جائے گا آلاؤنس کی مطلب سالانہ 42 کروڑ روپے کی رقم منظور کی گئی ہے رسک آلاؤنس سو فیصد رننگ بیسٹ پر دیا جائے گا اب پروپرٹی کی خرید و فوقت کے جائدات کا این او سی ایکسسائز دفاتر کی بجائے آل لائن حاصل کیا جا سکے گا شہری بقایجات کی صورت ایک کلک پر چلان حاصل کر کے آل لائن ادائیگی بھی کر سکیں گے ایکسائز کی جانب سے شہریوں کو بڑی سہولت دے دی گئی اب پروپرٹی این او سی لینے کے لیے ایکسائز دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے لاہور سمیت پنجاب بھر میں پروپرٹیز مالکان آن لائن این او سی نکال سکیں گے پروپرٹی ٹیکس کے بقایجات کی صورت میں آن لائن چالان بھی نکالا جا سکے گا شہری پروپرٹی فروخت کے دوران ایکسائز کا این او سی لازمی ہے روزانہ اوسطن ایک ہزار سے زائد این او سی جارے کیے جاتے ہیں پنجاب بھر میں چالیس ہزار پروپرٹیز کا ریکارڈ آن لائن سسٹم میں موجود ہے جن پروپرٹیز کے کیسز عدالت میں ہوں گے وہ سسٹم سے نہیں نکل سکیں گے این او سی کی تصدیق کے لیے ایکسائز حکام کے لیے ایپ بھی شروع کر دی گئی ہے کرپشن کی شکایات پر آن لائن این او سی کا آغاز کیا گیا ہے پنجاب حکومت نے پی پی ایس سی پیپر تیار کرنے والوں کا محافظہ بڑھات گیا محکمہ خزانہ پنجاب نے معافظوں میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے پیپر سیٹر کا معافظہ چھ ہزار روپے سے بڑھا کر فی پیپر پچیس ہزار روپے مقرر کیا گیا ہے پیپر ویریفائر کا معافظہ دس ہزار اور مارکنگ سکرپٹ کا معافظہ پچھتہ روپے سے پانچ سو روپے مقرر کیا گیا ہے ایمزی کیو سیٹر کا معافظہ بیس ہزار سے پچیس ہزار روپے تک مقرر کیا گیا ہے سپروائزر کا معافظہ پانچ سو روپے سے بڑھا کر تین ہزار ووٹر کیریر کا معافظہ فی سیشن پانچ سو روپے سے بڑھا کر بارہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے ووٹر کیریر کا معافظہ فی سیشن پانچ سو روپے سے بڑھا کر بارہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ انویجیلیٹر کا معافظہ فی سیشن آٹھ سو روپے سے بڑھا کر دو ہزار اور آؤٹ آف سٹیشن جانے والے ایڈوائزرز کا موافضہ پندرہ ہزار روپے مقرر کیا گیا ہے انصاف آفٹرنون سکول میں پڑھانے والے ترخواہوں سے محروم ہزاروہ ساتھزا کی سنی گئی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ترخواہوں کی ادائیگی کے لیے ساتھزا کا ڈیٹا سکول انفورمیشن سسٹم پر آل لائن کرنے کا حکم دے دیا انصاف آفٹرنون سکول میں پڑھائے جانے والے دس ہزار سے زائد اساتھزا گزشتہ سات ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں پنجاب بھر میں انصاف آفٹرنون کی تعداد ففٹی ایٹھ ہنڈرڈ اور لاہور میں ایک سو آٹھ ہے سکول سربراہ سیکنڈ شفٹ میں پڑھائے جانے والے ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف کا ڈیٹا سکول انفورمیشن سسٹم پر اپلوڈ کریں گے ڈیٹا ایچ آر ایم ایس پر بھی اکتیس دسمبر سے قبل اپلوڈ کرنا لازمی ہوگا سکول محکمہ ایڈوکیشن کے مطابق صرف انہی اساتھزا کو معافظوں کی ادائیگی کی جائے گی جن کا آن لائن ڈیٹا ریکارڈ دستیاب ہوگا دوسری جانب سرکاری کالوجز میں سات ہزار اساتھزا کی خالی اصامیہ پور کرنے میں اہاں پیش رہو محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے ہنگامی بنیادوں پر کالوجز سربراہان سے اساتھزا کی ڈیمانڈ مانگ لی ہے سرکاری کالوجز میں اس وقت سات ہزار اساتھزا کی کمی ہے محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے اساتھزا کی کمی پوری کرنے کے لیے کالوجز سربراہان سے ہنگامی بنیادوں پر ڈیمانڈ مانگی ہے محکمہ ہائر ایڈوکیشن کے نوٹیفکیشن کے مطابق کالیجز استضامیہ کو سات روز میں مطلوبہ ڈیمانڈ جمع کرانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے نئے اسازہ کی بھرتی گریٹ سترہ میں کی جائے گی اسازہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے محکمہ ہائر ایڈوکیشن ہر سال آرزی اسازہ بھرتی کرتا ہے رمہ سال 3650 آرزی اسازہ بھرتی کرنے کا عمل جاری ہے آرزی اسازہ کو مہانہ 45000 روپے معافضہ فراہم کیا جائے گا اور اب کچھ بات کریں کہ کمیشنر آمیر جان نے پروپیٹی کے انتقال کے اندراج کے حوالے سے اہم حدف مقرر کر دیا ریوین انتقال کے مسائل حل نہ کرنے والے افسران کے اخلاص سخت کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمیشنر لاہور محمد آمیر جان کی زیرست صدارت کمیشنر کمیٹی روم میں جلاس ہوا کمیشنر لاہور آمیر جان نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے ریوین افسران کو ایک ہفتے کی محلہ دیں کارکردگی نہ دکھانے پر کاروائی ہوگی کمیشنر نے دہی مراکز عمال کے مکمل فال نہ ہونے پر اثار برہمی کیا انہوں نے کہا پروموشن نہ لینے والے پٹواریوں کے جنئرز کو سوپر سیٹ کر کے کانونگوں کے اہتے پر ترقی دیں کمیشنر نے مختلف سرکاری مدات میں قابل اتمنان ریکاوری نہ کرنے پر شیخ اپورا کے تمام ریوین افسران کو ڈسپلیر لیٹر بھیجنے کا حکم دیا معامل خصوصی عطاولہ تارر اور رانہ مشہود احمد خان کی شہید صحافی صدف نئیم کے گھر آمد ہوئی صدف کے ورسا کو اعلان کردہ پچاس لاکھ کا امدادی چیک دیا معامل خصوصی وزیراعظم تارر اور رانہ مشہود احمد خان کی شہید صحافی صدف نئیم کے گھر اچھرہ میں آمد ہوئی صدف نئیم شہید کے ورسا کو اعلان کردہ پچاس لاکھ روپے کا امدادی چیک دیا عطاولہ تارر نے کہا وزیراعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر صدف نئیم کے گھر آیا ہوں صدف نئیم بہادر اور ندر صحافی تھی رانہ مشہود احمد خان کا گہنا تھا صدف نئیم کی صحافتی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ملکی معاشی اقتصادی صورتحال الخواتین کو معاشی طور پر خود کفیل بنانے کے حوالے سے بیٹھ اک جعوید برکی انسٹیٹیوٹ کے ذریعہ تمام ایوان سنت و تجارت میں ماہرین معاشیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی لاہور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری میں انہ کدہ پروگرام میں چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل نائب صدر لاہور چیمبر ادنان خالد بٹ نے شرکت کی سابق صدور سوہل لاشاری نومان کبیر اور دیگر شریک ہوئے اس موقع پر چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا ملکی معیشت کی موجودہ صورتحال سے آگاہ ہے ملک ایکسپورٹرز کی ہر طرح سے معاملت کر رہے ہیں تاکہ ایکسپورٹ بڑھے اور روپیہ دباؤ سے نکل سکے چیف سیکرٹری نے مزید کہا خواتین کل عبادی کا نصف ہیں انہیں معاشی دھاڑے میں شامل کیے بغیر تیز تر معاشی ترقی کا تصور ممکن نہیں ڈبلی اے چو کے وفد نے فاطمہ جناح میڈیکل جنیورسٹی اور گنگا رامہ سبتال کا دورہ کیا ڈبلی اے چو کے کنٹری ہیلڈ پاکستان ڈاکٹر پالی تھمہ محیپالہ کی سربراہی میں وفد نے دورہ کیا دورے کا بنیادی مقصد فاطمہ جناح انسٹیچیوٹ آف مدر انڈ چائلڈ ہیلڈ میں پر نوزائدہ بچوں کی حفاظتی ٹیکہ جات کے مرکز کا افتتاح کرنا تھا وائش چانسلر ایف جے ایم یو پروفیسر خالد مسود گوندل نے وفد کا استقبال کیا اور فاطمہ جناح میڈیکل جنیورسٹی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ فاطمہ جناح میڈیکل جنیورسٹی تعلیمی تدریسی اور تحقیقی میدان میں بہترین کارکردگی کے ساتھ کامیابی طرف روا دوا ہے وفد نے فاطمہ جناح اسٹیچیوٹ آف مدرن چائلڈ ہیلڈ کا دولہ بھی کیا اور وہاں پر نوزائدہ بچوں کی حفاظتی ٹیکہ جات کے مرکز کا افتتاح کیا کب کچھ بات کریں کہ لاہور موٹروے سیٹی کی جانب سے ٹرسٹ پرائم کی پلوٹس کے الوکیشن پوزیشن کی تقریب کا انعقاد کیا گیا لاہور موٹروے سیٹی کی جانب سے ٹرسٹ پرائم کی پلوٹس الوکیشن پوزیشن کی تقریب کا انعقاد مقامی مارکی میں کیا گیا تقریب میں لاہور موٹروے سیٹی کی منیجمنٹ کمیٹری کے کور ممبران زیغم عباس شاہ اور حسن تارک نے خطاب کیا اس موقع پر عوام کی قصیر تعداد شرکت کی تقریب میں لوگوں میں بزریا بیلٹنگ پلوٹس تقسیم کیے گئے ممبران اس موقع پر لاہور موٹروے سیٹی پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا نائب امیر جماعت اسلامی ملک شاہد اسلام کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ کی تقریب ہوئی سراج الحق لیاقت بلوچ امیر العظیم فرید احمد پراچہ سمیت دیگر نے شرکت کی نائب امیر جماعت اسلامی لاہور ملک شاہد اسلام کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ فیروس پور روٹ پر ایونٹ کامپلیکس میں ہوئی تلہ شاہد کے ولیمہ کی تقریبات میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق امیر العظیم لیاقت بلوچ حافظ محمد ادریس نے شرکت کی محمد جاوید قصوری زیاؤدین انساری ایڈوکیٹ خالد احمد بٹ فرید احمد پراچہ شریک ہوئے شیخ الحدیث حضرت مولان عبد المالک میاں ذکر اللہ مجاہد آمیر نصار خان انجنئر اخلاق احمد عبدالعزیز عابد سید حسان اللہ وقاس احمد سلمان بلوچ موجود تھے حاجی ریاض الحسن چودری محمد شوکت افتخار احمد چودری منظور حسین گجر جبران بٹھ مہمانوں میں شامل تھے مغیس شاہد قریشی محسن مشی نبیل جاوید سید قدب ملک شمیم سمیت تاجر برادری کے رہنما سیاسی سماجی اور فلاحی تنظیموں کے سربراہن اور احدداران بھی تقریب ہے مہمانوں کی جانب سے نو بیہاتہ جوڑے کو مبارک بات دی گئی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا ادھر جیلانی پارک میں ٹی فیسٹیول کا آخاز کر دیا گیا پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ٹی فیسٹیول میں فوڈ سٹالز اور نیٹریشن کیم کا انقاد بھی کر دیا فیسٹیول میں معروف قوال اور گلوکار بھی اپنی آواز کا جادو جگہیں گے جیلانی پارک میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پہلی مرتبہ ٹی فیسٹیول کا انقاد کر دیا سبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے فیتہ کاٹ کر فیسٹیول کا آگاز کیا ڈی جی فوڈ اتھارٹی مدسر ریاض نے سی او لہور کلندر آتی فرانہ کے ہمرا گفتگو کرتے ہوئے کہا فیسٹیول کا مقصد چائے کے مختلف طریقوں اور کوالٹی کے بارے لہوریوں کو اگاہ کرنا ہے بیسیکلی اس ٹی فیسٹیول کا مقصد نہ صرف اس چیز کو پرموٹ کرنا ہے کہ سیف اور ہائیجینک ٹی کیسے بنائی جا سکتی ہے بلکہ اس کو فروغ دینا اور ان لوگوں کو بھی فروغ دینا یہاں پر آپ دیکھیں گے پورے پنجاب سے مختلف ڈھابے آئے ہوئے ہیں مختلف سٹالز آئے ہوئے ہیں چائے کے اپنے اپنے علاقوں کے بڑے مشہور سٹالز ان کو مختلف طریقے سے یہاں پر ہائیجینی کے لیے چائے بنانے کے طریقے ہی بتا رہے ہیں ان کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں شہریوں کا کہنا تھا فیسٹیول سال کے اختتام پر پنجاب پود اٹھارٹی کی جانب سے تحفہ ہے یہاں پر مختلف قسم کے ٹی سٹالز لگائے گئے ہیں ٹی فیسٹیول تین روز تک جاری رہے گا فیسٹیول میں لاہور کلندر کے سی او آتف رانہ اور ٹین کے تمام کھلاری بھی شرکت کریں گے کیمرمن ساکیت خورم کے ہمراہ کلیم اختر سٹی پورٹی اب آپ کو اہم خبر سے گاہ کریں کہ موٹروی ایم ٹو لاہور سے کالا شاہ کاکو تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے لاہور ملتان موٹروی فیسپور سے ننکانہ تک دھند کے باعث بند ہے ترجمال موٹروی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ موٹروی ایم ٹو لاہور سے کالا شاہ کاکو تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے لاہور ملتان موٹروی فیسپور سے ننکانہ تک دھند کے باعث بند ہے اہم خبر سے کوگاہ کریں کہ موٹروے ایم ٹو لاہو سے کالا شاہد کاؤپو تک بند کر دی گئی ہے فران یامین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فران بتائیے کا کیا صورتحال ہے موٹروے کے اوپر سفر کرنا مشکل حافظات کا باعث بنتا ہے تو لاہور سے جو موٹروے ایم ٹو اور ایم ٹریوں سے بند کیا گیا ہے لاہور سے جو اسلام آباد موٹروے ایم ٹو اسے کالا شاہد کاؤپو تک دھنکی وجہ سے بند کیا گیا ہے اسی طرح وہ لاہور ملٹان موٹروے کو منکانہ صاحب تک ہر کسیل کی تحفیق کے لیے بند کیا گیا ہے ایک بچے پنتالیس مجھ بار یہ موٹروے بند کی گئی تھی تجمعان کا کہنا کہ رات کا اوقات میں دھنکی وجہ سے راستہ نظر نہیں آتا ہے تو غیر ضروری سفر سے اشتناب کریں اور فوگ لائیڈ پر استعمال کریں سپیڈ کم رکھیں اور امیجنسی کی صورت میں ون تری زیرو پر رابطہ کریں جبکہ دھنک اور روڈ کی سیچویشن کے لیے ہم سفر جو ایہر پر اس سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اور اپڈیٹ ڈیز جا سکتے ہیں فران یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ اچانک سے ہی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ دھن کے باعث اس کو بند کر دیا جائے گا یا پھر ایک پروپر ٹائم فریم ہے جو کہ دیا گیا ہے موٹروے پولیس کے جانب سے کہ ان اوقات میں موٹروے جو ہے اس کو بند رکھا جائے گا دیکھیں اس وقت پر دھن پڑھنا شروع ہوتی ہے تو موٹروے پولیس کی گاڑی ہیں وہاں پر محدود ہوتی ہیں ان کے پاس آلے ہوتے ہیں اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ حدہ نکاح کی سب کا کتب حدہ نکاح انتہائی کم ہو جاتی ہے اور جو آگے والی گاڑی ہے وہ پرپر نظر نہیں آتی ہے کیونکہ موٹروے کے اوپر ہائیوی ٹائم فریم چل رہی ہوتی ہے اور جو لٹی بھی وہ بھی چل رہی ہوتی ہے سپیڈ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے اور حادثات کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں حادثات جب ہوتے ہیں موٹروے کے اوپر موٹروے کے اوپر پولیس جو دیوٹی پر موجود ہوتی ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ حدی نکاح اس حد تک خدا ناک ہے کہ سفر کرنا انتہائی مشکل ہے اور حادثات ہو سکتا ہے تو پھر فیصلہ کرتا ہے اچانک فیصلہ نہیں ہوتا مسلسل جو موٹروے پولیس کے کام ہیں وہ حدی نکاح چیک کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی حدی نکاح تک کم ہو جاتا ہے کہ موٹروے پر حادثات رونما ہو سکے تو موٹروے کو بند کر دیا جاتا ہے اور موٹروے کو پر جتنے بھی گاڑیوں ہوتی ہیں اس وقت موجود ہوتی ہیں انہیں مکتی چیکسن سے نیکیوں تار دیا جاتا ہے مزید سفر کرنے سے انہیں روک دیا جاتا ہے ٹھیک ہے فاران یمین بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسے کے ساتھ انجیوز بولیٹ ایز ایفل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے سیڈی پورٹی ٹو